ایک باری فیر سے سرکار کی جانب سے تمام سرکاری ٹیچرز کی لگام کو کس لیا ہے اب ایک باری فیر سے ان ٹیچرز کی انکریمنٹ کو روک دیا جائے گا جن ٹیچرز کی جانب سے بچوں پر محنت نہیں کروائی تھی آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ ہی گیارویں جماعت کا جب امتحان کا ریزلٹ نکلا جب نتائج سامنے آیا تو معلوم چلا کہ اکونجہ ہزار یعنی کہ ففٹی ون تھاؤزنٹ بچوں نے اپیر کیا تھا اس میں اور لگ بگ اکتیس ہزار کے آس پاس جو بچے ہیں وہ پاس ہوئے ہیں اور باقی جو بچے ہیں وہ اس امتحان میں جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں میں آپ کو یہ بھی کلیر کرنا چاہوں گا ناظرین کہ سرکار کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے کہ ایک سرکولر ایک نوٹس ایشو کیا جائے گا ان تمام سکولز میں جن سکولز کی اس بار بہت ویک پرفارمنس رہی ہے گیارویں جماعت کے امتحانات میں جمہو کشمیر کے سرکاری سکولوں کی ان ٹیچر سے یہ پوچھا جائے گا یہ سوال کیا جائے گا کہ آخر کار آپ کے سکول میں بچے کی اتنی ویک کس طریقے سے پرفارمنس ہو سکتی ہے کیا آپ نے بچے پر محنت نہیں کروائی یا وقتی طور آپ کی جانب سے بچے کو لے کر جو ہے وہ لاپروائی برتی گئی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پندرہ ہزار کے آس پاس جو بچے ہیں وہ فیل ہوئے ہیں یعنی کہ اگر ہم اس کا ایک چھوٹا سا ریشو نکال لیں تو آپ یہ مان کر چلیں کہ فورٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ بچہ پاس ہوا ہے اور ففٹی ون پرسنٹ کے آس پاس جو ہے وہ بچہ فیل ہوا ہے اور آپ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک سرکاری سکول کے اندر سرکاری ٹیچرز کو ایک اچھی سیلڈری جو ہے وہ سرکار کی جانب سے دی جاتی ہے بس صرف اس چیز کے لیے کہ سرکاری سکول میں جو بچہ پڑھنے آتا ہے اس کی پڑھائی میں کوئی کمی پیشی نہ ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے کہ تمام ٹیچرز کی جانب سے لاپروائی بڑھتی گئی اور لگ بگ جمہو کشمیر کے اندر جو یہ گیارویں جماعت کا امتحان کا نتائج سامنے آیا اس کے بعد جب دیکھا کہ اتنی ویک پرفارمنس ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے تو سرکار کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا کہ ان تمام سرکاری سکول کے ٹیچرز سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آخر کار آپ کے سکول میں کیوں اتنی ویک پرفارمنس ہوئی ہے جس جس سکول میں بچے کا امتحان کا جو نتائج ہے وہ بلکل ویک آیا ہے جس میں آپ یہ مان کر چلیں کہ اگر سو بچے تھے تو پچاس بچے فیل ہوئے اور پچاس پاس ہوئے ہیں اسی طریقے سے اسی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ باقی سکولوں سے بھی جو ہے وہ سوال پوچھے جائیں گے کہ آپ کے بھی کیوں سکول کے اندر جو ہے وہ ویک پرفارمنس دیکھنے کو مل رہی ہے تو جو ٹیچر جس جس سکول کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے یا اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے اور اسی سکول کے اندر اس طریقے کی چیزیں سامنے نظر آئی ہیں کہ جس میں بچوں کی بلکل ویک پرفارمنس رہی ہے ان تمام سکولوں کے ٹیچروں کو جو ہے وہ جواب دینا ہوگا اور ان کے لیے ایک سرکولر ایک نوٹس ایشو کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے وقتی طور محکمے کو یہ جواب دینا کہ آخر کمی پیشی کام پر آئیں اور کن وجہات کے اوپر جو ہے وہ اتنا ویک ریزلٹ آیا ہے تو اور سرکاری ٹیچر کی مشکلات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے سرکار اور تیز لغام کس رہی ہے اور ان تمام سرکاری ٹیچر کی انکریمنٹ کو بھی روک دیا جائے گا جو بھی ٹیچر اس میں ملوث پائے گے جن کی جانب سے بچوں پر محنت نہیں کروائے گی اور جن کی جانب سے اس سرکاری بچوں کو لے کر جو وہ لاپروائی برتی گئی اب ان ٹیچر سے سوال کیا جائے گا اور انہیں ان تمام سوالوں کے جواب دینے ہوگا فیلال ایک چھوٹی سے پیشکش آمیر سوئل کے ساتھ موسیقی موسیقی